لائف آف عرب میں اب تک کی جو بریکن نیوز ہے اس کے مطابق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چودہ کنٹریز جو چودہ ملک جو کے ریڈ لسٹ میں تھے ان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور ان کے لئے کسی اور ملک میں جا کے کارنٹین کرنے کا جو پروسیجر تھا وہ کینسل ہو چکا ہے اور اب وہاں سے ڈائریکٹ سلائٹس اوپن ہو گئی ہیں ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ منسٹری آف انٹیریئر نے آج اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی ریڈ لسٹ کے جو کنٹریز تھے ان کی ساری کی ساری جو فلائٹس ہیں وہ سب ڈائریکٹ کر دی گئی ہیں اور ان کنٹریز میں انڈونیشیا پاکستان پرازیل ویٹنام ایجیپٹ انڈیا بھی شامل ہیں اور وہ جو ممالک ہیں ان کے لئے اب صرف پانچ دن کا انسٹیوشنل کارنٹین ہوگا اور اس میں ان کے جو ان کا ایمنیزیشن سٹیٹس جو ہے کہ انہوں نے ویکسین لگوائے وہ اس سے بلاتر ہوگا اور یہ جو رول ہے یہ ایمپلیمنٹ ہونے والا ہے فس دسمبر رات کو ایک بجے بودھ والے دن سے اور یہی آگے پروسیجر جو ہے یہ آگے چلتا رہے گا یہ فیصلہ اس وحی سے کیا گیا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں اور سعودیہ میں کرونا وائرس کی جو سیچویشن ہے وہ کافی حد تک کنٹرول کی گئی ہے اور وہ ہو بھی چکی اور کافی حد تک کم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اب ڈیریکٹ فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں اور اسی طرح کی مزید خبروں کے لیے آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں سنیپ چیٹ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور گوگل نیوز پہ بھی اور ہمارا ویٹس ایپ گروپ اور ٹیلیگرام گروپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی مزید خبروں کے لیے مزید خبریں جاننے کے لیے آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں تک اور ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ